چودہ اگس کو ہم پی ٹی آئی جو ہیں فلی سیلیبریٹ کرے گی پورے ملک میں سیلیبریٹ کرے گی پی ٹی آئی کے انشاءاللہ خان صاحب اس کی کال دیں گے اور پاکستان بر میں جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکر جنڈے اور ڈنڈو یعنی کہ یہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جنڈے تو ہمارے پاس ہیں ڈنڈا حکومت نے جو ہیں ہمارے اوپر گرائے ہوا ہے لیکن چودہ اگس کا دن جب آئے گا تو ہم پاکستان کی محبت میں پاکستان کی یومی آزادی منانے کے لیے خان کی آواز پر پوری قوم لبیک گئی گیا اور ایسا چودہ اگس منایا جائے گا جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ قوم جو ہیں خان کی کال پر نہ کی صرف چودہ اگس منائی گی بلکہ خان کے ساتھ ایک جیتی کا مظاہرہ بھی کرے گی شیر حضرت صاحب آپ نے کہا کہ جنڈے بھی ہوں گے ڈنڈے بھی ہوں گے جنڈوں کی تو سمجھ آ رہی ہے ڈنڈوں کو کیا کریں گے آپ میں نے کہا جنڈے تو ہمارے پاس اپنے ڈنڈا حکومت کا ہے تو یہ میں نے گزارش کی ہے باقی سمجھنے والی کی ہاں جی نہیں نہیں میں نے کہا جنڈے وہ تو ویسے مذاکن میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں ادرائے تفنن بات کی بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ چودہ اگس کو پورے احترام کے ساتھ ترش کو احترام کے ساتھ اور ایک قومی دن کے طور پر منائیں گے پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے خان صاحب انشاءاللہ اس کی کال بھی دیں گے اور پورے پورا من طریقے سے پورے ملک میں ہم سلیبریٹ کریں گے اگر کو لگتا ہے کہ عوام نکل نکل پائے گی کیونکہ جیسا کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کارگنان ہیں امران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھئی سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں خوف پہ اتلائیں تو کیا نکل نکلیں گے ڈر اب ختم ہو چکا ہے اور ابھی بھی اگر یہ قوم ڈر رہی ہیں تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ پھر بزدل ترین کسی کا استعمال کرنا چاہیے آپ دیکھیں گے ڈر اب ختم ہو چکا ہے دیکھیں اتنی ذاتیاں تکالیف مسئیبتیں اور دکھوں کے پہاڑ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ توڑے ہیں کہ اب کوئی ڈر رہا ہی نہیں جیل ہم گئے ہیں مقدمے ہمارے اوپر بنے ہیں کاروبار ہمارے لوگوں کے بند ہیں باہر ہمارے لوگ نہیں نکل سکتا اب کیا چیز کس چیز کا ڈر ہوگا کہ یہ ہم لوس کر دیں گے لہذا ڈر ختم ہو چکا ہے چودہ اگست یہ میرے الفاظ یاد رکھنا یہ چودہ اگست جو ہیں اتنے ترشک و احتشام کے ساتھ پی ٹی آئی منائے گی کہ ساری قوم دیکھیں گی کہ سن سنٹالی سے لے کر آج تک اس طرح چودہ اگست من نہیں منائے گی